بسم اللہ الرحمن الرحیم مگر چائنہ کی سالسے کی وجہ سے دونوں ممالک کے درمیان حالات نازک ہوگی مگر اب جو خبر الجزیرہ نیوز کی جانب سے سامنے آ رہی ہے وہ کافی حیران کن اور چکا دینے والی ہے ناظرین گرامی الجزیرہ نیوز کے مطابق شام میں مجودہ ایرانی فورس پر اسرائیلی ڈرون نے حملہ کیا ہے جس کے بعد ایران نے اسرائیل سے بدلہ لیتی ہوئے عراق میں مجود امریکی ایر بیس پر میزائلوں سے حملہ کر دیا یہ حملہ دوپہر تین بچ کر پتیس منٹ پہ کیا گیا ذرائع کے مطابق اس حملے میں امریکی بس کو شدید نقصان پہنچا ہے اور حملے میں کسی قسم کا بھی جانی نقصان نہیں ہوا ہے اس حملے کے بعد ایک اور بڑا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ امریکہ ایران سے بدلہ لینے کے لیے اسرائیل کو آگے کرے گا اور وہ سعودی عرب کو بھی ایران کے خلاف بھڑکائے گا جس کی بددولت میڈل پیس بڑی جنگ کی زد میں آ سکتا ہے الجزیرہ نیوز کے مطابق جس امریکی بیس پر ایران کی جانب سے میزائلوں سے حملہ کیا گیا اس سے پہلے جرنل قاسم سلمانی کی موت کے وقت بھی ایران نے اس ایر بیس پر میزائلوں سے حملہ کیا تھا جس میں چار امریکی فوجی مار دی گئے تھے امریکہ اور اسرائیل کی ایران کے خلاف ناپاک حرکتیں دنیا کو ایک بڑی تباہی کی طرف لے جا رہی ہیں یقین مانے اب اگر حالات تھوڑے سے بھی نازک ہوئے تو بڑی جنگ کا ہونا تیہ ہے سرازدین محترم آج کے لیے بس اتنا ہی اگر ویڈیو پسند آئے ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارا چینل پر ہی زن سبسکرائب کیجئے تو انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ